وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَقْسِيمِ الْبَيَانِ شَرَعَ فِي بَيَانِ السُنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ اَقْتِدَاءً بِفَقْرِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ السُنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ متصلاً کما فعله صاحب التوظیح فقال فصل افعال النبی علیه الصلاة والسلام سوى الظلت اربعات اقسام مباح ومستحب وواجب وفرض وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ تَقْسِيمِ الْبَيَانِ بیان کی تقسیم سے جب مصنف فارغ ہوئے شرعہ فی بیان سنت الفعلیتی تو شروع ہوئے سنت فعلیہ کے بیان میں اقتداءاً بِفَقْرِ الْإِسْلَامِ اقتداء کرتے ہوئے فقر الْإسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ سُنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ مُتْتَصِلًا اور مناسب یہ تھا کہ اس کو ذکر کرتے سنت قولیہ کے بعد ملا کر کما فعلہ صاحب التوظیح جیسے کہ صاحب توظیح نے کیا ہے بھئی مصنف نے تو سنت فعلیہ کو یہاں ذکر کیا کہ شارعہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ سنت قولیہ کے بعد اس کو ذکر کرتے بھئی فَصُلٌ اَيْهَادَا فَصُلٌ افعال النبی علیہ الصلاة والسلام سیوہ ذلت اربعات اقسام پیغمبر کے افعال سیوہ ذلت علاوہ ذلت کے ذلت یعنی لغزش بھئی لغزش تو پیغمبر کے افعال ذلت کے علاوہ اربعات اقسام وہ چار قسم پر ہیں مباہ ومستحب وواجب وفر مباہ مستحب واجب اور فر چار قسم پر ہیں ذلت کے علاوہ ذلت کو نکال دیا بھئی کیوں جواب آگے دے رہے ہیں وَيْنَمَسْتَسْنَ الزَّتَا وَمُسَنِّقْ نَيْسْتِثْنَا كِيَا زلت کا مُسَنِّقْ نَيْسْتِثْنَا كِيَا بھئی یہ پیچھے مطن تھا آپ کی کتاب میں نشان لگا ہے مطن کا افعال النبی علیہ الصلاة والسلام سے لے کر واجب وفرز یہاں تک مطن ہے بھئی وَإِنَّمَسْتَسْنَ الزَّتَ لِأَنَّ الْبَابَ لِبَيَانِ اقتداءِ الْأُمَّتِ بِهِ بھئی اور مصنف نے استثناء کیا الزلت کا اس لی کیونکہ یہ باب جو ہے لِبَيانِ اقتداءِ الْأُمَّتِ بِهِ امَّت کے اس فیل کی اقتداء کے بیان میں ہے کہ امت کیا کرے گی اس فیل کے اقتداء کرے گی اس پر عمل کرے گی وَذَلَّتُ لَيْسَ اسْمِ مَّا يُخْتَذَا بِهِ اور ذلت ان افعال میں سے نہیں ہے جن کی اقتداء کی جائے بھئی جن کی پیروی کی جائے وَهِ اَسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ وَقَعْ فِيهِ بِسَبَبِ الْقَسْتِ لِفِعْلٍ مُبَاحٍ ذلت کی تعریف کر رہے ہیں کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهِ اَسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ یہ اُس فیلِ حَرَامٍ کا نام ہے وَقَعْ فِيهِ جس میں پیغمبر واقع ہو بِسَبَبِ الْقَسْتِ لِفِعْلٍ مُبَاحٍ بَوَجَہِ ارادہ کرنے فیلِ مُبَاحٍ پیغمبر نے تو ایک فیلِ مُبَاحٍ کا ارادہ کیا تھا لیکن کس میں پڑھ گئے غلطی سے فیلِ حَرَام میں جیسے آگے ذکر آئے گا بھئی موسیٰ علیہ السلام نے وقبتی کو مکہ مارا بھئی مقصد کیا تھا لیکن اُس سے وہ مر گیا بھئی تو اب اُس کو مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا آپ کا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں یہ نام ہے اُس فیلِ حَرَامٍ کا جس میں پیغمبر واقع ہو جائے بَوَجَہِ شِلِ مُبَاحٍ کے ارادہ کرنے کے فَلَمْ يَفُنْ قَسْتُهُ لِلْحَرَامِ اَبْتِدَانِ پس نہیں تھا پیغمبر کا ارادہ حرام کا اقتداد تھے وَلَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُقُعِ اور پیغمبر اُس پر ثابت نہیں رہتا اُس کے واقع ہونے کے بعد بھئی کہ اُس ہی پر رہے ایسا بھی نہیں قَمِسْ لِمَنْ اَحْنَا فِي تَرِيقِ فَقَرَّ مِنْ جیسے اُس شخص کے مثل جو جھوکا یا متوجہ ہوا راستے میں فَقَرَّ مِنْ حُبَسُ اس سے گر گیا جو جھوکا راستے میں اور گر گیا راستے کی طرح متوجہ ہوا اور گر گیا ثُم مقام عادلا پھر جلدی سے کھڑا ہو گیا فَمَا كَانَ مِنْ قَسْتِهِ الْقُرُورِ پس نہیں تھا اُس کا ارادہ گرنے کا وَمَا سَقَرَّ عَلَيْهِ اور اُس پر قائم بھی نہ رہا اُس پر ثابت بھی نہ رہا پھر فورا اُٹھ گیا كَمَا كَانَ مِنْ قَسْتِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذْظَرْبِ تَعْدِي بَلْقِبْتِي فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ تو جیسے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ذرب کے ذریعے قبطی کو عدب سکھانا تھا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ تو فیصلہ کر دیا اُن پر قتل کے ساتھ یعنی اُن کو قتل کر دیا فَلَمْ يَقُنِ الْقَتْلُ مَقْصُودَهُ بس قتل حضر موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا وَلَمْ يَقْقَى عَلَيْهِ اور اُس پر باقی بھی نہیں رہے بل نہ دیما بلکہ نادم ہوئے اور اللہ سے مغفرت چاہی وَقَالَا اور فرمَایا هَذَا مِن عَمَلِ شَيْطَان یہ شیطان کے عمل میں سے ہے وَلَكِنْ هَذَا تَقْسِيمُ بِالنِّسْبَتِ اِلَئِنَا لیکن یہ تقسیم ہماری نسبت سے ہے یہ تقسیم کس نسبت سے ہے ہماری نسبت سے ہے یہ جو ہم نے چار قسمیں بنائی مباح مستحب واجب اور فرض یہ ہماری نسبت سے ہے وَإِلَّا فَفِي حَقِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَاجِبًا استلاحیًا ورنہ حضور علیہ السلام کے حق میں کوئی چیز واجب استلاحی نہ کی کیوں؟ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْحَتٌ اس لیے کیونکہ واجب وہ ہے جو ثابت ہو ایسی دلیل کے ذریعے جس میں شُبہ ہو واجب کسے کہتے ہیں بھئی؟ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شُبہ ہو اگر قطعی دلیل سے ثابت ہو وہ تو فرض ہوتا ہے اگر دلیل کچھ کمزور درجے کی ہے تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی اسے فرض نہیں قرار دیا لے گا بلکہ واجب تو واجب تو وہ ہے جو ایسی دلیل کے ذریعے ثابت ہو جس میں شُبہ ہو وَقَانَتِ دَلَائِلُ كُلُّهَا قَطَعِيَةً فِي حَقِّهِ اور دلائل جو تھے سارے کے سارے وہ قطعی تھے حضور علیہ السلام کے حق میں حضور کے حق میں تو سارے دلائل کیا تھے قطعی تھے وہاں تو کوئی شُبہ ہو شُبہ نہیں تھا ثُمَّ اِنَّهُ مُفْتَلَقُوا فِي اقتداءِ افعالٍ لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ صَحْوًا پھر علماء نے اختلاف کیا ہے حضور علیہ السلام کے افعال کی اقتداء کے اندر ان افعال کی اقتداء میں لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ صَحْوًا جو حضور علیہ السلام سے صحوًا بھول کر صادر نہیں ہوئے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ طَبْعًا اور نہ ان سے بطور طبیعت کے یعنی عادت کے طور پر ہوئے وَلَمْ تَكُنْ مَقْصوصتاً بھی ہی اور وہ ان کے سا مقصوص بھی نہیں تھے بھئے حضور علیہ السلام سے اگر کوئی فعل بھولے سے ہو گیا ہو یا اسی طرح حضور علیہ السلام نے کوئی فعل کیا ہو لیکن عادت کی وجہ سے کیا ہو عبادت وغیرہ کی وجہ سے نہیں کیا یا حضور علیہ السلام کے ساتھ بعض افعال مقصوص سے بعض احکام وہ آپ کی کے ساتھ خاص تھے جیسے چار سے زیادہ نکاحوں کی اجازت وغیرہ بھئی تو ان کے علاوہ افعال مراد ہیں ان کے علاوہ افعال میں جو بھولے سے ہوئے اور یعادت کے طور پر ہوئے یا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مقصوص تھے ان کے علاوہ افعال بھئی مراد ہیں ان میں علماء نے اختلاف کیا ہے سورت سمجھ میں آگئی جو دیبارہ دیکھئی ہے عبارت سُمَّ اِنَّهُمَ اَخْطَلَفُ فِي اَقْتِدَاءِ اَفْعَالٍ لَمْ تَصْرْ عَنْهُ سَحْوًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ تَبْعًا وَلَمْ تَكُنْ مَقْطُوصَةً بِهِ پھر علماء نے اختلاف کیا حضور علیہ السلام کے اختلاف میں ویسے افعال کے اندر جو صادر نہ ہوئے ہوں حضور علیہ السلام کسے صحب کے طور پر اور نہ طبیعت کے طور پر اور نہ ان کے ساتھ مقصوص ہوں ان کے علاوہ افعال کے اختلاف کیا ہے فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ تَوَقُفُ فِيهِ تو بعض علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں توقف کیا جائے گا حَتَّى يَظْهَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهِن فَعَلَهُ یہاں تک کہ بات ظاہر ہو جائے کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے پر اس کو سرانجام دیا تھا کس طرح یہ فیل کیا تھا مِنَ الْعِبَاحَةِ وَالْنُدُبِ وَالْوُجُوبِ یعنی کہ عِبَاحَةِ وَالْنُدُبِ وَالْوُجُوبِ کس طریقے پر کیا تھا مندوب کے طور پر کیا تھا یا مباح کے طور پر یا واجب جب تک دلیل قائم نہ ہو اس وقت توقف کیا جائے گا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور باز فرماتے ہیں يَجِبُ اتَّبَاعُهُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْمَنْعِ یہ واجب ہے ان افعال کا اتباع جب تک کوئی دلیل منع قائم نہ ہو جائے جب تک کوئی منع کرنے والی روکنے والی کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے وَقَالَ الْقَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُعْتَقَدُ فِيهِ الْعِبَاحَةُ کہ اعتقاد رکھا جائے گا ان میں مباح ہونے کا امام کرسی کیا فرماتے ہیں وہ افعال جو حضور علیہ السلام سے صحواً یا عادتاً صادر نہ ہوئے ہوں اور نہ آپ کے ساتھ مقصود ہوں یعنی کہ باقی کے جو افعال ہیں وہ افعال ان کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا بعضوں نے کہا توقف کیا جائے گا بعضوں نے کیا کہا بعضوں نے کہا اتباع واجب ہے جب تک کوئی منع کی دلیل نہ آ جائے ان پر عمل کیا جائے گا امام کرسی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مباح ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا لِتَيَقْ وَنِحَا بَوَجَهِ اس کے یقینی ہونے کے عباحت کے یقین بھئی دیکھئے چار قسمیں بنائیں مباح مندوب یعنی مستحب واجب اور فرض سب سے آلہ درجہ کس کا فرض اس سے نشلا درجہ واجب اس سے نشلا درجہ مستحب کا اس سے نشلا درجہ مباح کا درجہ تو اس کا درجہ سب سے کم ہے تو یہ کم از کم یہ تو یقینی ہے باقی تو درجے اوپر والے ہیں یہ نیچے والا درجہ تو کم از کام یقینی ہے تو اسی کا اعتقاد رکھا جائے گا بھئی کیونکہ یہ یقینی ہے مگر یہ کہ جس وقت دلیل کوئی قائم ہو جائے ان کے واجب ہونے اور مندوب ہونے پر اور مصنف نے ان سب کو چھوڑ دیا بھئی کئی اقوال آئے لیکن مصنف کسی ایک کو بھی ذکر نہیں کریں گے سب کو چھوڑ دیا جو ان کے نزدیک مختار تھا پسندیدہ تھا اسی کو ذکر کریں گے تو کہتے ہیں مصنف نے ان سب کو چھوڑ دیا وَبَيَّنَ مَا هُوَ الْمُقْتَارُ عِنْدَهُ اور بیان کیا اس کو جو ان کے نزدیک پسندیدہ تھا فَقَال پر فرمایا وَصَحِحُ عِنْدَنَا اور صحیح مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انَّمَا صحیح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انَّمَا عَلِمْنَا مِنْ اَفْعَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہم جان لے حضور علیہ السلام کے افعال جو واقع ہوئے ہیں على جہتین کسی جہت جب ہمیں معلوم ہو کہ حضور علیہ السلام کے افعال کس جہت پر واقع ہوئے ہیں کس طریقے پر حضور نے ان کو یہ فیل کیا فرد کے طور پر یا واجب یا مصحب یا مباہ کے طور پر تو خود بیان بھی کر رہے ہیں مِنَ الْوُجُوبِ اَوِ النُّدُبِ اَوِ الْعِبَاحَتِ یعنی کہ وجوب نُّدُبِ اِبَاحَت تو نَقْطَدِی بِهِ تو ہم بھی کیا کریں گے ان کی اقتضاء کریں گے فِي اِقَاعِهِ عَلَى تِلْكَ الْجِهَتِ ان افعال کے واقع کرنے میں اسی جہت پر یہاں تک کہ کوئی دلیلِ خصوص قائم ہو جائے اگر دلیلِ خصوص قائم ہوئی پھر تو ہم چھوڑ دیں گے اس دلیلِ خصوص نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا یہ دلیلِ خصوص بتلائے گی اس سے پہلے ہم بھی جن کے بارے میں ہمیں علم ہوگا جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا یا فیل کیا ہم بھی اسی طریقے پر ان افعال کو کریں گے فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ يَقُونُ وَاجِبًا عَلَيْنَا پس جو چیز ان پر واجب تھی وہ ہم پر واجب ہوگی وَمَا كَانَ مَنْدُوبًا عَلَيْهِ يَقُونُ مندُوبًا عَلَيْنَا اور جو چیز ان کے لئے مستحب تھی تو وہ ہم پر بھی مستحب ہوگی وَمَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ يَقُونُ مُبَاحًا لَنَا اور جو چیز ان کے لئے مباہ تھی وہ ہمارے لئے مباہ ہوگی وَمَا لَمْ نَعْلَمْ عَلَىٰ اَيَّتِ جِهَتٍ فَعَلَهُ اور جس کا ہمیں علم نہ ہو کہ کس جہت پر حضور علیہ السلام نے یہ فیل کیا ہے قُلْ نَا تو ہم کہیں گے فَعَلَهُ عَلَىٰ اَدْنَا مَنَازِلِ اَفْعَالِهِ کہ حضور علیہ السلام نے یہ فیل کیا ہے افعال کے درجوں میں سے ادنا پر افعال کے درجوں میں سے ادنا درجے پر حضور علیہ السلام نے یہ فیل کیا ہے وَهُوَ الْعِبَاحَتُ اور وہ ادنا درجہ کیا ہے اباحت ہے ہم کہیں گے کہ حضور علیہ السلام اباحت کے طریقے پر کیا ہے لِعَنَّهُ لَمْ يَفَلْ حَرَامًا اَوْ مَقْرُوحًا الْبَتَّتَ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے حرام یا مَقْرُوح نہیں کیا قطعی طور پر ایک فیل کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہی کس طریقے پر کیا ہے تو ہم کیا اتقاد رکھیں گے ادنا درجہ اور وہ کونسا ہے مُبَاح ہونے کا اتنا تو پتا چل گیا کہ یہ مُبَاح ہے پیغمبر نے یہ فیل کیا ہے تو یہ مُبَاح ہے بھئی کیونکہ پیغمبر نے کبھی حرام یا مصروح کام نہیں کیا بھئی فَلَا بُدَّا اَنْ يَكُونَ مُبَاحًا فَزَرُورِي هُوَا قِيَ مُبَاحُو وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ تَقْسِيمِ سُنَّتِ فِي حَقِّنَا شَرَعْ فِي تَقْسِيمِهَا فِي حَقِّهِ اور مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے سنت کی تقسیم سے فِي حَقِّنَا ہمارے حق میں ہمارے حق میں جو سنت کی تقسیم جو ہے اس سے جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے شرع فی تقسیمی فِي حَقِّهِ تو شروع ہوئے سنت کی تقسیم میں فِي حَقِّهِ حضور علیہ السلام کے حق میں حضور علیہ السلام کے حق میں جو سنت کی تقسیم ہے اس میں شروع ہوئے یہ تو ہمارے نسبت سے یہ تقسیم تھی افعال میں سمجھ میں آئے بھئی بطلا دیا مباہ ہوگا مصطحب ہوگا واجب ہوگا اور فرض اب حضور علیہ السلام کے حق میں سنت کی جو تقسیم ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں تو اس کے بیان میں شروع ہوئے وَفِي بَيَانِ طَرِيقَتِهِ فِي اِذْغَارِ اَحْكَامِ شَرْعِ بِالْوَحِي اور جو حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا احکامِ شریعت کے ظاہر کرنے کا بِالوحِی کس کے ذریعے وحی کے ذریعے فَقَالَقَسْ فَرْمَایَ وَلْوَحِيُ نَوْعَانِ وحی دو قسم پر ہے ظاہروں و باطنن ایک ظاہری وحی ہے اور ایک باطنی وحی ہے فَظَاهِرُ السَّلَاستُ وَنْوَاعِن فَظَاهِرُ وَحِی جو ہے وہ تین قسم پر ہے الْاوَلُ مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ پہلی وہ قسم جو ثابت ہو فرشتے کی زبان سے فرشتے کی زبان کے ذریعے ثابت ہو کون فرشتہ وَهُوَ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ حضر جبریل علیہ السلام بھئی فَوَقَعَ فِي سَمْعِهِ پس وہ وحی واقع ہوئی حضور علیہ السلام کی سماعت میں بعد علمی ہی بالمبلغی بعد ان کے جان لینے کے مبلغ کو مبلغ کو جان لینے کے بعد حضور علیہ السلام کی سماعت میں وہ وحی واقع ہوئی یعنی مبلغ کو پہچان لینے کے بعد کہ یہ جبریل ہی ہیں جبریل ہی ہیں پھر حضور علیہ السلام نے وحی کو ان کی زبان سے سنا بئی اپنے کانوں سے اس کو سنا بئی یہ معنی ہے کہ جو فرشتے کی زبان سے ثابت ہو اور واقع ہو حضور علیہ السلام کی سماعت میں بعد علمی ہی بالمبلغی بعد جب کہ ان کو علم ہو کس کا مبلغ کا اے سمع النبی علیہ السلام بعد علم النبی بانہ جبریل علیہ السلام یعنی کہ سنا حضور علیہ السلام بعد جان لینے حضور علیہ السلام کے کہ یہ جبریل ہیں بی آیت قاتعات قطعی نشانی کے ذریعے بعد جب دوبہ مطن سے مطن ملائیں بعد جب جان لیا حضور علیہ السلام نے پہنچانے والے کو بی آیت قاتعات قطعی نشانی کے ذریعے کہ یہ کون ہیں جبریل ہی ہیں کوئی اور نہیں ہیں آیت قاتعات سے کیا مراد ہے شارع بتلا رہے ہیں تو نافی شک کا ولی اشتباہ جو شک کو ختم کر دے شک اور اشتباہ کو ختم کر دے تو نافی شک کا ولی اشتباہ جو شک اور اشتباہ کو ختم کر دے فی انہو جبریل علیہ السلام اولا کے جبریل ہیں یا نہیں پوری بات واضح ہو جائے وَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ بِلِسَانِ رُوحِ الْأَمِينَ اور یہ وہ ہے جو نازل کیا گیا حضور علیہ السلام پر روح الامین ایک امانتدار فرشتے کی زبان کے ذریعے یعنی وہ قرآن جس کو نازل کیا گیا یہ قرآن ہے حضور علیہ السلام فرشتے کی زبان سے سنیں آپ کے کانوں میں پڑے اور آپ قطعی نشانی سے جان جائیں کہ یہ جبریل ہی ہیں تو یہ کیا ہے یہ وحی ظاہری کی پہلی قسم ہے اور یہ وہ قرآن ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا کس کی زبان کی میں حضور جبریل امین کی زبان کے ذریعے یعنی القرآن یعنی کہ قرآن ضمیر کا مرجع بتلایا یہ وہ قرآن ہے کہ قال اللہ تعالی بی حقی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے پاک فرشتے میں آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ وَسْتَانِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِ اور دوسری قسم اس وحی ظاہری کی وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے اَوْ سَبَتَهُ اَوْ سَبَتَ عِنْدَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشَارَةِ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْقَلَامِ یا وہ جو وحی جو ثابت ہو حضور علیہ السلام کے نزدیک فرشتے کے اشارے کے ذریعے مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْقَلَامِ بَغِیر بَيَان کیے کلام کے ساتھ پہلی قسم میں کلام تھا بھئی اور دوسری قسم میں کلام نہیں ہے بھئی فرشتے کی اشارے کے ذریعے حضور علیہ السلام سمجھ جائیں بھئی کما قال جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَسَ فِي رُوْعِ کہ بے شخص روح القدس پاک فرشتے نے پھونکا ہے روح روح دل کو کہتے ہیں بھئی را کے ضمے کے ساتھ کہ روح پاک فرشتے نے نَفَسَ فِي رُوْعِ پھونکا ہے میرے دل میں یعنی میرے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی ہے کہ اَنَّ نَفْسَنْ لَنْتَ مُتَحَتَّ تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا کہ کوئی نفس کوئی جان ہرگز نہیں مرے گی یہاں تک کہ پورا کر لے اپنے رضب کو کسی نفس پر موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے مقررہ رضب کو پورا نہ کر لے سمجھ میں آیا احادیث میں آتا ہے کہ موت انسان کے پیچھے اس طرح نہیں بھاگتی جس طرح اس کے پیچھے اس کا رزق بھاگتا ہے ایک لقمہ بھی اگر اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے تو جب تک اس کو نکھا لے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی بھئی وَسَالِتُمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ اور تیسی قسم وہ ہے وحی ظاہر میں سے جس کو بیان کیا اَوْتُبْدَا لِقَلْبِهِ بِلَا شُبْحَتٍ بِإِلْحَامٍ مِّن اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ آرَاهُ بِنُورٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْتُبْدَا لِقَلْبِهِ یا پیغمبر کے دل کے لئے ظاہر کر دیا جائے اس کو بِلَا شُبْحَتٍ بغیر کسی شُبْحَا کے بِالِحَامٍ مِّن اللَّهِ تَعَالَى اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے بِعَنْ عَرَاهُ بِنُورٍ مِّنْ عِنْدِهِ بَعِنِ صُورَتْكِ اللَّهِ دِکھا دیں وہ اپنی طرف سے نور کے ذریعے اپنی طرف سے ایک نور کے ذریعے دکھلا دیں اللہ یعنی الہام کر دیں پیغمبر کے دل میں ڈال دیں وَحَاذَهُ الْمُسَمَّ بِالْإِلْحَامِ اور یہی وہ ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْاَوْلِيَاءُ اَعْضَى اور اس میں اولیاء بھی مشترک ہیں وہ بھی شریک ہیں بھئی اولیاء بھی اس میں شریک ہیں ان کو بھی الہام ہوتا ہے وَإِنْكَانَ الْحَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَطَعَ وَالْصَوَابَ اگرچہ اولیاء کا الہام جو ہے وہ غلطی اور درستگی دونوں کا احتمال رکھتا ہے وَإِلْحَامُهُ لَا يَحْتَمِلُ الْصَوَابَ احتمال نہیں رکھتا مگر درستگی کا ہی یعنی وہ درست ہی ہوتا ہے وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَانَ بِالْحَاطِفِ اور ذکر نہیں کیا مصنف نے اس قسم کو جو حاطف کے ذریعے ہو بھئی وحی زاہری کی بات چل رہی ہے ایک قسم وہ جس میں فرشتے کی زبان سے سنیں دوسری قسم وہ جس میں فرشتے کے اشارے سے سمجھیں تیسری قسم وہ جو اللہ کی طرف سے الہام ہو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک دو اور صورتیں بھی تو وحی کی ہیں بھئی کہ کوئی حاطف غیبی حاطف آواز دینے والا کوئی حاطف غیبی کوئی غیبی فرشتہ آواز دے کر کوئی بات کہے یہ بھی ایک صورت ہے اور ایک صورت ہے کہ خواب کے اندر دکھلا دیا جائے بتلا دیا جائے یہ بھی صورت ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیا وجہ ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَانَ بِالْحَاطِفِ لَنَّهُ لَمْ يَقُنْ مِنْ شَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کی شان میں سے یعنی آپ کے حال میں سے نہیں تھا آپ کوئی اس طرح وحی نہیں آتی تھی اور لَمْ يَثْبُتْ بِهِ اَحْكَامُ شَرْعِ یا اس کے ذریعے احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا اور ہماری بحث چاہ لیے کس کے اندر وہ وحی جس کے ذریعے احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں وَقَذَا لَمْ يَذْكُرْ مَا قَانَ فِي الْمَانَامِ اور اسی طرح ذکر نہیں کیا اس وحی کو بھی جو خواب میں ہو لَأَنَّهُ قَانَ فِي اَبْتِدَائِ نُبُوتِ لَمْ تَسْبُوتِهِ اَحْكَامُ شَرْعِ اس لیے کیونکہ وہ نبوت کے ابتداء میں تھی اور اس کے ذریعے احکام شریعت ثابت نہیں ہوتے وَالْبَاطِنُ دوسری قسم کیا ہے وحی کے باطنی ہے مَا يُنَالُ بِلْ اِجْتِحَادِ بِتَعَمُّ لِفِ الْأَحْكَامِ الْمَنْسُوسَتِ وہ ہے جس کو پایا جائے اجتحاد کے ذریعے غور و فکر کرتے ہوئے احکام منسوسہ میں وہ احکام جن پر نفس لائی گئی ہے بھئی ان احکام منسوسہ میں غور و فکر کر کے پیغمبر ان کے ذریعے حکم نکالتا ہے بھئی جیسے قیاس میں ہوتا ہے بھئی کس میں ہے قیاس میں خود چھارے بتلا رہے ہیں بھی اَن يَسْتَنْبِتَ عِلَّةً فِي الْحُکْمِ الْمَنْسُوسِ بھئی طور کے پیغمبر استنباد کرتا ہے عِلَّتْ کَا فِي حُکْمِ الْمَنْسُوسِ کس کے اندر اس حکم میں جس پر نفس لائی گئی ہو وَيَقِيصُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَهُ اور پھر قیاس کرتا ہے اس پر اس چیز کو جس کا حال معلوم نہ ہو جس کا حال نفس کے ذریعے معلوم نہیں ہے اس پر کیا کر لیتا ہے قیاس جیسے کہ تمام مجتہدین کا حال ہے بس انکار کیا ہے بعض علمان فقہان انکار کیا اس بات کا کہ یہ حضور علیہ السلام کے حصے میں سے ہو کس میں ہو حضور علیہ السلام کا بھی اس میں حصہ ہو یعنی آپ کیا کر لیتے ہوں اجتحاد کرتے ہوں اور ایک چیز جس کے حکم کا علم نہیں تھا تو دوسرے حکم کے ذریعے علت کا پتہ چلا وہ علت یہاں ملی اور وہاں بھی یہی حکم لگا دیا بات کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا یہ حال نہیں بھئی اس لئے کیونکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی ہر چیز کے بارے میں تو یہ بازوں نے کہا ہے اوپر مذہب بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک کیا ہے پیغمبر بھی اجتحاد کرتے ہیں بھئی تو بازوں نے انکار اور بازوں نے انکار کیا ہے اس بات سے کہ یہ پیغمبر کا حصہ ہو لئے ان اللہ تعالی قال اس لئے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور نہیں بات کرتا یہ پیغمبر اپنے خواہش سے یہ پیغمبر خواہش سے کلام نہیں کرتا نہیں ہے وہ مگر وحی بھیجی ہوئی یہ تو صرف بھیجی ہوئی وحی ہی ہے پس ہر وہ چیز جس پر وہ کلام کریں پیغمبر ضروری ہوا کہ وہ ثابت ہو وحی کے ذریعے کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے خواہش سے کلام نہیں کرتے جو بھی کلام کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے وحی کے ذریعے تو وَلِجْتِحَادُ لَيْسَكَ ذَلِق اور اجتِحَادُ تو ایسا نہیں ہے فَلَا يَقُونُ هَذَا شَانَهُ تو یہ پیغمبر کا ہی شان نہیں ہے وَلْجَوَابُ جَوَابُ یہ ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْوَحْي ہُوَا الْقُرْآنُ دُونَ كُلِّ مَا تَقَلَّمَ بِهِ کہ اس وحی سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے نہ کہ ہر وہ چیز جس پر پیغمبر کلام فرمائے قرآن مراد ہے ہر کلام مراد نہیں بھئی لیکن یہ جواب یہ جواب یاد رکھئے جمہور کے نزدیک پیغمبر جو بھی کلام کریں وہ سب وحی ہے بھئی پیغمبر جو بھی کلام کریں سب وحی ہیں بھئی تو یہ جواب کمزور ہے بھئی کہ یہ جواب دیا جائے کہ اس سے صرف قرآن مراد ہے وَلَئِنْ سُلِّمَ اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اَنَّهُ عَامُ ان کی یہ عام ہے پیغمبر جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو کہتے ہیں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ عام ہے فَلَانُ سَلِّمُ أَنَّ اَشْتَحَادَهُ لَيْسَ بِي وَحِينَ تو پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ پیغمبر کا اجتحاد وحی نہیں ہوتا بلکہ وہ وحی باطن بِعْتِبَارِ الْمَعَالِ وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ بلکہ وہ باطنی وحی ہے بِعْتِبَارِ الْمَعَالِ نتیجے کے اعتبار سے وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ اور اس پر ثابت رہنے کے اعتبار سے سمجھ میں آیا ہے بھئی اجتحاد پیغمبر بھی اجتحاد کرتے ہیں لیکن اجتحادی غلطی اگر ہو جائے تو اس پر برقرار نہیں رہتے وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے جبکہ عام مشتحد اگر اجتحاد میں غلطی کر لے تو پھر وہ اسی طرح قیامت تک رہتی ہے بھئی وَإِن دَنَا هُوَ مَعْمُورٌ بِانْتِظَارِ الْوَحِ اور ہمارے نزدیک پیغمبر جو ہے وہ مامور ہے وحی کے انتظار میں مامور ہے کس کے ساتھ وحی کے انتظار کے ساتھ مامور ہے کہ کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے اور اس کے بارے میں کوئی نف نہیں آئی اللہ کی طرح سے کوئی حکم نہیں آیا تو پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے وحی کے انتظار کا کہ کچھ دیر تک کیا کر لیں کچھ مدت تک وحی کا انتظار کر لیں دو معامور ہیں انتظار ہے وحی کے ساتھ خیمہ لم یوحہ علیہ اس چیز میں جو ان کی طرح وحی نہیں کی گئی اے ایزا نزلت الحادثہ تو بہینہ یا دے ہی یعنی جب پیش آ جائے کوئی واقعہ پیغمبر کے سامنے یہ جبو علیہ ہی ان ینتظر الوحیہ تو واجب ہے ان پر کہ وہ انتظار کریں وحی کا اس حادثے کا جواب دینے کے لئے تین دن تک تین دن تک کیا کر لیں اس کا انتظار کر لیں تین دن تک لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ سلاست یہ عام تین دن کی مدت بعض علماء نے بیان کی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ تین دن کس طرح انتظار کریں یہ تو چھیک ہے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کیا ہو معامور ہو کہ وہ کیا کریں وحی کا انتظار کریں لیکن تین دن تک انتظار یہ دلیل اس کی دلیل نہیں ملتی یا یہ کہ پیغمبر کو خوف ہو اس غرض کے اس مقصد کے خوف ہو جانے کا یا تو تین دن تک انتظار کر لیں یا اس حد تک جب تک کہ اس چیز کے خوف ہونے کا احتمال ہو اس وقت تک انتظار کر لیں ثم العمل بررعی بعد انقضاء مدت الانتظار پھر رائے پر عمل کے ساتھ مامور ہیں مدت انتظار کے پو گزر جانے کے بعد بھئی دیکھئے مطن کے ساتھ مطن جوڑیے عندنا ہوا مامور بنتظار الوحی سم العمل بالرعی بعد انقضاء مدت الانتظار ہمارے نزدیک پیغمبر مامور ہے انتظار وحی کے ساتھ یعنی ان کو انتظار وحی کا حکم دیا گیا ہے ثُمَّ الْعَمَلِ بِالرَّعِيِ بعد انقضاء مدت الانتظار پھر ان کو رائے پر عمل کا حکم ہے بعد انقضاء مدت الانتظار مدت انتظار کے گزر جانے کے بعد اس کے پورا ہو جانے کے بعد فَإِنْ كَانَ عَفَابَ فِرْرَّعِيِ پس اگر پیغمبر مصیب رہا رائے میں یعنی حق کو درستگی پر رہا رائے کے اندر اجتحاد کے اندر اگر پیغمبر جرستگی پر رہا لَمْ يَنزِلِ الْوَحْيُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَتِ تو وحی نازل نہیں ہوتی ان پر اس واقعے کے بارے میں وَإِنْ كَانَ عَفْتَ عَفِرْرَّعِي اور اگر پیغمبر نے غلطی کی رائے کے اندر يَنزِلُ الْوَحْيُ تو وحی نازل ہوتی ہے لِسَنْبِيحِ عَلَى الْخَطَئِ خَدْ اس غلطی پر تنبیح کے متنبیح کرنے کے لئے وَمَا تَقَرَّ عَلَى الْخَطَئِ اور کبھی بھی پیغمبر ثابت نہیں رہتا غلطی پر یعنی فوراں کس کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے وحی کے ذریعے بخلاف سائر المجتہدین بخلاف باقی مشتہدین کے فَإِنَّهُمْ اِنْ اَخْطَئُوا يَبْقَا خَطَئُهُمْ الى يوم القیامة پس بے شک اگر وہ خطا کریں تو باقی رہتی ہے ان کی خطا قیامت کے دن تک ان کی خطا قیامت کے دن تک باقی رہتی ہے اچھا بھئے یہاں ذلت کا بیان آیا بھئی ذلت یہ پیغمبر سے جو غلطی ہوئی لغزش ہوئی اجتہادی خطا وغیرہ ہوئی ذلت کی انہوں نے تاریخ وطلائی وہ نام ہے اس فیلِ حرام کا جس میں پیغمبر واقع ہو جائے بِسَبَبِلْ قَفْدِ لِفِعْلِ مُبَاحِنْ بَوَجَئِ ارادہ کرنے فیلِ مُبَاحِ کے فیلِ مُبَاحِ کا ارادہ تھا لیکن کس میں واقع ہو گئے فیلِ حرام یاد رکھئے علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ پیغمبر سے کہ سغیرہ ہو سکتا ہے یا اسی طرح کوئی کبیرہ یا نہیں ہو سکتا تو اس بات پر تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر سے کبیرہ نہیں ہو سکتا کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا بازن اور سغیرہ کے اندر بات کہتے ہیں سغیرہ گناہ ہو سکتا ہے سغیرہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن یہ قول بھی غیر مفتار ہے مفتار قول یہی ہے کہ پیغمبر سے نہ سغیرہ ممکن ہے اور نہ کبیرہ وہ پیغمبر کی اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت ہوتی ہے ہر سغیرہ و کبیرہ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر سے کوئی سغیرہ یا کبیرہ ہو گناہ ہو جائے بھئی ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے یہ راجح قول ہے بلکہ علماء دیوبند کا مذہب اس میں بڑا پیارہ ہے علماء دیوبند کا مذہب یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد تو پیغمبر سے خطعاً سغیرہ کبیرہ نہیں ہو سکتا یہ تو سب مانتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر سے کوئی سغیرہ اور کبیرہ نہیں ہو سکتا بھئی نبوت ملنے سے پہلے بھی بعضوں نے لکھا کہ نبوت ملنے سے پہلے سغیرہ ممکن ہے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ سغیرہ ہو سکتا ہے اور نہ کبیرہ نہ سغیرہ نہ کبیرہ بلکہ والد صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نہ سغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ ہو سکتا ہے اور کوئی ناپسندیدہ اور مکروح کام بھی نہیں ہو سکتا پیغمبر سے نبوت سے پہلے بھی بھئی کوئی ناپسندیدہ کام بھی نہیں ہو سکتا پیغمبر سے اور پھر دلائل ذکر کرتے تھے مثلا روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ تھا دو صاحب ساتھی تھے تو پارسی کہیں قریب میں میلے تماشے وغیرہ لگے بھئی پھر میلہ وغیرہ لگا تھا اور تو وہاں ساتھیوں نے کہا آپ کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں رات کو مجلسیں ہوتی اور تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں بڑا مجبور کیا ساتھیوں نے تو حضور علیہ السلام تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آج میں آؤں گا چنانچہ آپ چل پڑے بھئی اب دیکھیں یہ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے بھی پیغمبر کی حفاظت فرمائی چنانچہ حضور علیہ السلام راستے میں چلتے چلتے تھاک گئے ایک جگہ بیٹھ گئے در کسی جگہ ٹیک وغیرہ لگا کر اور پتہ ہی نہیں چلا وہیں سو گئے آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی چلی دوسرے دن پھر اسی نیت سے چلے پھر اسی طرح تھکے بیٹھے اور پھر سو گئے پتہ ہی نہیں چلا تیسرے دن بھی غالباً شاید اسی طرح ہوا اور جب تک پھر وہ تماشے ہی ختم ہو گئے بھئی اسی طرح اس زمانے کے اندر بھئی عرب کے انہا ننگا ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا آپ نے پڑا ہوگا کہ عرب لوگ بعض تو بیت اللہ کا تواف بھی ننگے ہو کر کرتے بھئی ان کے ہاں یہ عیب تھا شمار ہی نہیں ہوتا تھا بھئی تو بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی بھی حضور علیہ السلام چھوٹے سے تھے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں حضور علیہ السلام بھی پتھر لے کر آ رہے ہیں باقیوں کے ساتھ چھوٹے سے ہیں تہبند باندھا ہوا ہے رشتہ داروں نے دیکھا تو کہا کہ آپ نے یہ پتھر لا رہے ہیں کندھے پر رکھتے ہو وہ یہ تہبند اٹھار کر کندھے پر رکھ لو کندھے پر بھی تکلیف نہیں ہوگی آسانی سے پتھر لے کر آوگے قریبی رشتہ داروں نے بھی کہا تو جب کئیوں نے کہا تو حضور علیہ السلام کا ارادہ ہوا چنانچہ آپ تہبند کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا کھولنے لگے تو اچانت آواز زور سے آواز آئی مت کھولو حضور علیہ السلام چونک اٹھے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی دکھائی نہ دیا پھر ہاتھ بڑھایا پھر کھولنے لگے پھر آواز آئی مت کھولو پھر آپ رک گئے ادھر ادھر دیکھا پھر کوئی دکھائی نہیں دیا تیسری مردوہ پھر ہاتھ بڑھایا کھولنے کے لیے تو اب بڑی زوردار اور دہشتناک آواز آئی ہم تمہیں منع کر رہے ہیں اور تم پھر کھول رہے آپ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئے خوف سے اور پھر جب ہوش آیا تو پھر رشتہ داروں کو یہ بات بتلائی آپ نے تو دیکھیں یہ ناپسندیدہ کام تھا اس سے بھی اور بچپن کی حالت تھی لیکن اس سے بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کی نفاظت فرمائی نفاظت فرمائی تو میں نے آپ کو بتلایا پیغمبر جو ہے ہر گناہ سے معصوم ہے صغیرہ اور کبیرہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے پیغمبر معصوم ہے بھئی تو کبیرہ کے سے تو کبیرہ تو پیغمبر سے صادر نہیں ہو سکتا بالاتفاق بھئی البتہ صغیرہ پیغمبر سے صادر ہو سکتا ہے صغیرہ گناہ یا نہیں اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پیغمبر سے ممکن ہے ممکن ہے اگرچہ مختار اور راجع قول یہی ہے مختار قول یہی ہے کہ پیغمبر سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ تو نبوت کے زمانے کے بات ہے نبوت ملنے کے بات کبیرہ تو بال اتفاق پیغمبر سے صادر نہیں ہو سکتا بھئی اور صغیرہ میں بھی مختار قول یہی ہے کہ پیغمبر سے صادر نہیں ہو سکتا اور نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے کیا اس میں صغیرہ ممکن ہے یا نہیں تو بعض کہتے ہیں اس میں صغیرہ ممکن ہے نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں ممکن ہے پیغمبر سے صغیرہ گناہ کا ہونا تو اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں بعضوں نے کہا نبوت ملنے سے پہلے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا اور چنانچہ علماء دیوبند کا مذہب بھی یہی ہے سب سے پیارا مذہب کہ پیغمبر سے نبوت کے بعد بھی نہ کبیرہ ہو سکتا ہے نہ صغیرہ اور نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہے اور یاد رکھئے یہ اختلاف امکان میں ہے امکان میں کہ ممکن ہے صغیرہ گناہ کا ہونا یا ممکن نہیں اس میں اختلاف ہے وقوع کے اندر نہیں ہوا تو کوئی گناہ نہیں لیکن کیا ممکن ہے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بھئی اس میں اختلاف ہے بھئی وقوع کے اندر اختلاف نہیں تو اس میں تو بالتفاق کوئی گناہ نہیں ہوا کسی چلی یہ برسوی هذا هو المرآ اللہ علم بحقیقت الکلام